بھائیو یہ ملک ایسا ملک ہے کہ یہاں پر خود یہاں کے باشندوں نے الگ الگ علاقوں پر حکومت کی اور یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر حملے کر کے بنی ریاستوں کو بگاڑا ہے بگڑی ریاستوں کو بنایا ہے تاریخ بہت لمبی ہے اس تاریخ میں قدیم دور کے اندر ہندووں کی تاریخ رہی ہے جہاں وہ ایک دوسرے پر حکومت کرتے تھے اور اندر سے بھی حکومت کرتے تھے باہر سے بھی آ کر یہاں انہوں نے حکومت کی ہے جیسے ہندو جن کو حقیقت میں کہا جاتا ہے آریانس یا آریائی نسل سے تعلق رکھنے والے وہ خود بھی اس ملک سے باہر آ کر یہاں کے باشندوں پر حکومت کرتے رہے ہیں پھر ایک دور وہ بھی آیا کہ مسلمان یہاں پہلے حکمران کی حیثیت سے نہیں آئے مسلمان یہاں سب سے پہلے حکمران کی حیثیت سے نہیں آئے یہاں اسلام کا امن و شانتی کا پیغام لے کر مسلمان سب سے پہلے اس ملک میں داخل ہوئے اور یہاں کی عوام نے یہاں کے لوگوں نے ہندوستانیوں نے اس اسلام کو امن کے پیغام کے طور پر اپنایا نہ یہ کہ حکومت کے زبردستی کے کسے قانون کے طور پر اپنایا لیکن پھر یہ بھی ایک سچا ہی ہے کہ باہر سے آنے والے بہت سارے حکمرانوں نے یہاں پر حکومتیں قائم کی جن میں مسلمان بھی تھے بھائیو یہ اندوستان کی تاریخ ہے کہ یہاں اندر کے خود اپنے لوگ بھی اور باہر سے آنے والے بھی مسلمان بھی غیر مسلم بھی یہاں حملہ کرتے رہے ہیں اپنی حکومتیں قائم کرتے رہے ہیں لیکن یہ ماضی کا حصہ ہے اس ساری تاریخ سے الگ یہ ایک تاریخ اس ملک کی ہے وہ ہے انگریزوں کا اس ملک پر قبضہ یا امریزوں کا اس ملک پر حکومت کرنا انگریزوں کا معاملہ ان پچھلے سارے حکمرانوں سے بہت مختلف تھا اس ملک میں چاہے یہی کہ لوگوں نے حکومت کی ہو یا باہر سے آ کر لوگوں نے یہاں حملہ کر کے اپنی حکومتیں قائم کی ہو وہ ہندو ہو کہ وہ مسلمان ہو ان لوگوں نے ایک چیز کی کہ یہاں صرف انہوں نے حکومت نہیں کی یہاں کی مٹی سے انہوں نے پیار کیا یہاں امن و امان قائم رکھا اور یہاں پر اپنی ایسا رشتہ انہوں نے جوڑا کہ وہ یہاں آ تو گئے لیکن ان میں کی اکثریت یہاں سے پلٹ کر واپس نہ گئی وہ اسی کے زمین کے ہو کر رہ گئے اور یہاں ان کی نسلیں چلتی رہیں اور آج اس ملک کی سچائی یہ ہے کہ انگریز کے علاوہ یہاں آنے والے سارے کے سارے باشندوں نے اس ملک کو اپنا ملک سمجھا اسے سجایا اسے سوارا اسے آباد کیا وقت اجازت نہیں دیتا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ملک کی تاریخ میں اگر آپ دیکھنا چاہیں ملک کے سنہرے ترین ادوار قوم ہماری ہندوستانی قوم کے حیثیت سے یہ ملک سب سے خوشگوار کن کن حکومتوں میں تھا تو آج آپ اس حقیقت کا انکار نہیں کر پائیں گے کہ اورنگزیف جس کو سب سے زیادہ آج یہاں گالی دی جا رہی ہے اسی اورنگزیف کے دور میں یا اس سے پہلے مغل حکومت کے دوران یہ ملک دنیا کے اندر سونے کی چڑیا کے طور پر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا یہاں آنے والے لوگوں نے اس ملک کو اپنا بنایا اور آج یہ بات ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو مسلمان رہتا ہے وہ مسلمان دونوں قسم کے وے کچھ وہ ہیں جو یہیں کے باشندے ہیں اسلام کو انہوں نے اپنی پسند سے اپنایا کسی کی زبردستی سے نہیں اپنایا کچھ وہ ہیں جو باہر سے آئے لیکن انہوں نے باہر سے آنے کے بعد اپنے ماضی کو بھلا دیا اپنے اسی ملک سے اپنا رشتہ جوڑ دیا سچا پیار کہاں کی مٹی سے کیا دوسرے نمبر میں آپ یہ بھی سمجھیں کہ اس ملک میں آنے والے حکومت باہر سے آنے والے بھی مسلمان ہیں اور یہیں کہ اپنے لوگ بھی مسلمانوں کے حیثیت سے پائے جاتے ہیں ملک میں آنے والے بھی